دو شیر ہم نے پڑے دلازم کتاب با جوانا علیہ السلام مزید کچھ شیر دیکھتے ہیں تمدل آخری خلائی کے آئینے جہاں دارے وہ سہرہ عرب یعنی شتر وانوں کا گہبارہ تمدل آخری بہترین تحجیر پیدا کرنے والے خلائی کے آئینے جہاں داری حکومت کے اصول سکھانے والے وزہ کرنے والے بتانے والے شتربار اونٹ چرانے اکوال نے ماضی دکھایا ہے آج کے نوجوان کو کہ ایک وقت تھا مسلمان قوم عرب کی قوم بددو اونٹ چرانے والے جن میں تہزیب نہیں تھی تمدل نہیں تھا گمار جاہل اجار کھوں تھے زندگی گزانہ نہیں آتا تھا جینے کا کوئی اصول کوئی دستور نہیں تھا کوئی زابطہ حیات موجود نہیں تھا زرہ زرہ سی بات پہ جھگڑا ہوتا تھا کئی کئی نسلیں اس جھگڑے کی لپیٹ میں آ جاتی تھی عزت ناموس کی پرواہ نہیں تھی کوئی ان سے دوستی رشتہ دائر رکھنے کو قائل نہیں تھا آمادہ نہیں تھا تو اکبال کہتے ہیں اس طور میں اس وقت جب وہ جاہل بددو تھے اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آ کر اس جاہل قوم کی تبلیغ کی اس جاہل قوم کو تعلیم کیا سکھایا سمجھایا سدھارا انہیں ایک ذابطہ حیات قرآن کی صورت میں دیا پھر وہی قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتی گئی قرآن مجید کو ورنا بچھونا بناتی گئی تو وہ دنیا کی محذر ترین قوم بن گئی جو پہلے جاہل قوار قوم تھی اجار قوم تھی بددو تھی اونٹ چرانے والی تھی نبی کریم کی تعلیمات کے بعد نبی کریم کی تبلیغ کے بعد قرآن مجید ملنے کے بعد پھر وہ محذر بن گئے اور اتنے محذر بن گئے کہ وہ دوسروں کو تحزیب سکھانے لے پوری دنیا پھر تحزیب سیکھنے کے لئے حرم میں آتی جو انہیں غیر محذر سمجھتے تھے نبی کریم کی تعلیم کے بعد پھر ان سے تحزیب سیکھنے آتے تھے تمدن سیکھنے آتے تھے جن کی گزانے کی اصول سیکھنے آتے تھے اور جو حکومت کرنے کی اصول ہیں حکمرانی کی اصول ہیں بادشاہت کی اصول ہیں وہ بھی تیرے بعد دادہ نے لوگوں کو سکھائی آج جو کوئی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں جو تجھ پہ حکومت کر رہے ہیں جن کا تو غلام بنا بیٹھا ہے ان کو بھی حکومت سکھانے والے تحزیب سکھانے والے حکومت کی اصول سکھانے والے تیرے باپ دادہ ہیں تو تیرے حظمت کیا ہے تیری شان و شوقت کیا ہے ذرا اپنا ماسی دیکھ ذرا اپنے باپ دادہ کے کارناموں کو دیکھ کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو تحزیب سکھائی انہوں نے کیسے لوگوں کو دستور سکھائی کیسے حکومت کرنا سکھائی ہے تیرا تعلق تو اس عظیم قوم سے ہے جو دوسروں کو تحزیب سکھاتی ہے جو دوسروں کو حکومت کرنے کے دور سکھاتی ہے تیرا تعلق تو اس قوم سے ہے اور تُو حکومت کے لئے معلوس ہو گیا ہے پریشان ہو گیا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے افسوس کرنے بیٹھ گیا ہے تُو حکومت کر سکتا ہے تُو تحزیب و تمدن کو پھر سے اجاگر کر سکتا ہے لیکن ضرورت ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے خود کو جاننے کی اگر تُو خود کو جان جائے خود کو پہچان جائے اپنی حقیقت کا ادراک کر لے تُجھے پتا چاہ جائے گا کہ تُو عظیم قوم کا عظیم فرق ہے جو دوسروں کو سکھاتے ہیں دوسروں سے سیکھتے نہیں جب کسوس تو دوسروں سے سیکھتا پھیتا ہے جو کہ تُجھ کو زیب نہیں دیتا سما الفقرِ فقری کا رہا شانِ عمارت میں بآبو رمو خالو خط چیحاجت رو زیبارا دوسرا مصرہ تضمین ہے حاف شرازی کا مصرہ ہے حرسی کا ہے بآبو رمو خالو خط چیحاجت رو زیبارا کہ اُسرہ چیحرے کو زبائش کی یا خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہوتی پناو سمار کی ضرورت نہیں ہوتی سما الفقرِ فقری کا رہا شانِ عمارت میں اِقوال اس میں مسلمان قوم کو نوجوان کو جنجورتے ہیں سنجاتے ہیں اِقوال کہتے ہیں کہ تو تخت و تاج کے پیچھے بھاگ پڑا ہے تیرے نزدیک عظمت بڑائی تخت و تاج ہے امیری ہے بادشاہت ہے حکومت ہے سلطنت ہے جبکہ یہ فانی چیزیں ہیں یہ چیزیں عارضی ہیں یہ ختم ہو جانے والی ہے یہ مٹ جانے والی ہے تیرے باپ دادا نے کبھی تخت و تاج پہ ناز نہیں کیا بادشاہت پہ ناز نہیں کیا حکومت پہ ناز نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ فانی چیزیں ہیں یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں یہ مٹ جانے والی چیزیں ہیں انہوں نے فقیری پر فخر کیا ہے کیونکہ تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اتفاظ ہیں کہ میں امارت کی بجائے فقیری پر فقر پر فخر محسوس کرتا ہوں تو تیرے باپ دادا اس قول کے پیروکار ہیں انہوں نے امیری پر فخر نہیں کیا فقیری پر فخر کیا ہے کیونکہ فقیری اللہ سے ملا دینے کا نام ہے جبکہ امارت، دولت، سروت، شان و شوقت یہ آنتی ہیں یہ خدا سے دور کر دیتے ہیں یہ دنیا دار بنا دیتے ہیں تو تیرے باپ دادا نے فقیری پر فخر کیا ہے ان کے نزدیک فقیری ہی اصل امیری کی وہ فقیرانہ زندگی گزارتے تھے درویشانہ سے ان کی گزارتے تھے اور اس کو وہ امیری کا نام دیتے تھے ان کے نزدیک امیری دولت نہیں تھی شان و شوقت نہیں تھی امیری تخت و تاج نہیں تھا ان کے نزدیک امیری درویشی تھی غریبی تھی، فقیری تھی کیونکہ فقر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ سے ملا دینے کا نام ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا دولت چھن جاتی ہے تخت و تار چھن جاتا ہے لیکن فقر نہیں چھنتا کوئی نہیں چھین سکتا دوسرے بسے میں انہوں نے مزید وضاق کی ہے باپ اور ان کو اقالوں پر چہاجت روئے زیبانہ خوبصورت چھنے کو بناو سنہار کی ضرورت نہیں ہوتی جس سے اللہ کا خوبصورت بنایا ہو حسین بنایا ہو اسے اور خوبصورت بننے کے لئے کسی بناو سنہار کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بناو سنہار آنزی ہیں جب اللہ کا دیا ہوا حسن وہ ہمیشہ رہنے والا ہے وہ اصل خوبصورتی ہیں اور مسلمان کا حسن کیا ہے اسلام اسلامی تہذیر اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان تیرے پاس تو اسلام موجود ہے اسلامی تہذیر موجود ہے قرآن مجید موجود ہے زابطہ حیات قرآن مجید ہے نبی کریم کی تعلیمات ہیں نبی کریم کی حیات طیبہ ہے مزرگوں کی روایات ہیں ان کے ہوتے ہوئے تجھے کسی دوسری تہذیر کی ضرورت نہیں ہے یہ اسلامی تہذیر ہمیشہ رہنے والی تہذیر ہے جیسے خوبصورت انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خوبصورت ہی ہوتا ہے خوبصورت ہی کہناتا ہے ویسے مسلمان کو اسلام کے ہوتے ہوئے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دوسری تہذیر کی ضرورت نہیں ہے تو مگر بھی تہذیر کے پیچھے بھاگتا ہے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تخت اتات کے پیچھے بھاگتا ہے یہ آبسی ہے یہ چھن جائیں یہ ختم ہو جائیں مسلمان کو زیر نہیں دیتا کہ اسلام کو چھوڑ کے کسی دوسری تہذیر کا پیروکار بندے قرآن کو چھوڑ کے کسی اور کی تعلیمات کے پیچھے پڑ جائیں یہ فنا ہے اسلام ہمیشہ رہنے والا ہے قرآن ہمیشہ رہنے والا ہے اس کی تعلیمات ہمیشہ رہنے والا ہے تیرے پاس تو خوبصورتی موجود ہے اسلام قرآن مجید ان کے ہوتے ہوئے اگر تُو کسی فانی چیز کی خواہش کرتا ہے فانی چیز کے پیچھے تغدو کرتا ہے تو آبس فضول ہے یہ چیز تجھے زیب نہیں دیتی تیرے پیچھے